بانڈنگ انڈیا دوستو آج کی اسٹوری بہت زیادہ پیڑنے دائک ہے دوستو کیسے ایک پائلٹ کی وائف نے دائی سو لوگوں کی جان اپنی جان پر کھیل کے بچائی جان ہے اسٹوری کے اندر یہ ہے بات آج سے بیس سال پرانی ہے شاروخان نام کا ایک پائلٹ اپنا پلین لے کر اپنے دیس سے دوسرے دیس کی یادرہ کے لیے نکلا سبھی یادری پلین میں بہت ہی خوشتے اور ہنسی مجاک کا ماؤل تھا پلین آسمان میں دس ہزار کی فٹکی اونچائے پر پہنچ چکا تھا سبھی لوگ آرام سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اس پلین میں شاروخ کی پتنی فاطمہ بھی بیٹھی تھی فاطمہ پہلی بار اپنے پتی کے پلین میں یادرہ کر رہی تھی اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا فاطمہ اپنی اور شاروخ کی کہانی لوگوں سے کہہ رہی تھی سبھی لوگ اس سے بولے آپ بہت ہی نصیب والی ہو کی آپ کی شادی ایک پائلٹ سے ہوئی ہے فاطمہ نے جوا دیا جی ہاں میں بہت ہی نصیب والی ہوں کی مجھے ایک پیار کرنے والا پتی ملا ہے اور وہ ہے آج مجھے دوسرے دیس گھومانے لے جا رہے ہیں اس پہ سبھی یادری بہت ہی خوشوے اور فاطمہ سبھی کو اپنے کالج کی لاب سٹوری سنا رہی تھی لوگ فاطمہ کی سٹوری کو بڑے دھیان سے سن رہے تھے کیونکہ شاروخ اور فاطمہ کا پیار تھا ہی اتنا چبردست کی لوگ فاطمہ سے پوچھنے لگے آپ لوگ کالج میں ایک دوسرے کو ملے تھے فاطمہ بولی جی فاطمہ کی لاب سٹوری چل رہی تھی اچانک سے پلین ڈگمانے لگ گیا ہے سبھی لوگ گھورانے لگ گئے کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا اس پر پائلٹ شاروخ آلاوسمنٹ کرتے ہیں کہ پلین اپنی سیما سے اوپر اڑ رہا ہے سبھی یاتری گھورائیں نہ اپنی بیڈ کس کے باندھ لیں تب جا کے یاتریوں کو سکون ملا لیکن شاروخ کے اتنا بولتے ہی پلین میں اور ہلنے کی آواجیں آنے لگیں پلین کے اندر ٹوٹل ڈھائی سو یاتری تھے سبھی کی سانسیں اٹک گئیں کہ پلین کو کیا ہو گیا ہے پلین اتنا ہل کیوں رہا ہے ایک یاتری پلین کی کھلکی سے باہر جھانتا ہے دیکھتا ہے کہ پلین کی ایک پنگ کے انجن کے نیچے آگ لگ گئی ہے وہ ہے بہت تیجی سے چلاتا ہے سبھی یاتریوں کو بولتا ہے پلین کی پنگھڑی میں آگ لگ گئی ہے یہ ہے بات سنتے ہی سبھی لوگ گھورا گئے گھورہات اتنی تھی کہ لوگ پلین میں بھاگنا شروع ہو گئے ادھر شاروخ خان کی پتنی فاتیمہ سبھی یاتریوں کو سبر رکھنے کے لیے بولتی ہے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے بولتی ہے لیکن یاتری اپنا سبر کھو چکے تھے اس پر پائلے شاروخ کو بہت ہی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یاتری اپنا سبر کھو رہے ہیں اور میں اس پلین کو کیسے اتاروں گا پھر شاروخ نے پلین کے اندر لاؤسمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ سبھی یاتری شانتی سے اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں پلین کو جلدی ہی کابو پا لیا جائے گا اور نزدیک کے ائرپورٹ پہ اتار دیا جائے گا لیکن یاتری سننے کو تیار ہی نہیں تھے شاروخ کی پتنی فاتیمہ سوچا کہ اب یہ کام مجھے ہی کرنا ہوگا نہیں تو سب کے سب مارے جائیں گے فاتیمہ سبھی کو دھیرے دھیرے حوصلہ بڑھانے جاتی ہے اور بولتی ہے اگر ہم پائلٹ کا ساتھ نہیں دیں گے اور ان کا منوبل بڑھائیں گے تو ہم سبھی لوگ بچ سکتے ہیں یاتیوں کو بات دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگ گئی اور سبھی لوگ شانت ہو کر بیٹھ گئے اور ساتھ میں سبھی نے اپنی بیٹھ کس کے بان لی اور یہ سوچ لیا کہ بچیں گے تو ایک ساتھ اس پر فاتیمہ بولی کوئی نہیں مرے گا ہم سب لوگ بچیں گے اور جھاج کو سعی سلامت جمین پر اتاریں گے ادھر فاتیمہ اپنے پتی شارک کے کیون میں پہنچ جاتی ہے اور دیکھتی ہے شارک پسینے سے تربتر ہو رہے ہیں اور وہ اپنے پتی کو حوصلہ بناتی ہے اور بولتی ہے آپ چنتہ مت کرو یاد کرو کالیج کے وہ دن جب تم نے کالیج کی ایک سمجھتیا پل بھر کے اندر ٹھیک کر دی تھی جس کو پورا کالیج دو مہنے میں بھی نہیں کر پایا تھا فاتیمہ کی باتوں سے شارک کو کچھ منوبل بڑھا اور شارک نے پلین پر دیرے دیرے کابو پانا شروع کیا اب پلین دس ہزار کی فٹ سے سیدھا تین ہزار کی فٹ پر آ چکا تھا لیکن پلین کی آگ بڑھتی جا رہی تھی تب ہی فاتیمہ نے شارک کا حوصلہ بڑھایا اور بولی آپ چنتہ مت کیجئے تین ہزار فٹ پر اگر ہم آ گئے ہیں تو ہم جمین پر بھی اتریں گے اور ساتھ میں یاتفیوں نے بھی اندر سے آواز لگائی پائلٹ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں سب صحیح ہوگا دیکھتے دیکھتے پلین جمین پر اتر گیا اور سبھی یاتری کشل منگل پلین سے باہر آ گئے اور شارک نے اپنی پتنی فاتیمہ کو گلے سے لگایا اور بولا اگر تم آج نہ ہوتی تو آج ہی ہے پلین کریش ہو چکا ہوتا اور ہم سب لوگ مارے جاتے ہیں دوستو صحیح ٹیمپ پہ صحیح ساتھ دینے والے کو دوستو ہمیزہ یاد رکھنا چاہیے اور کبھی بھی اپنی پتنی کو اگنور کرنا نہیں چاہیے دوستو یہی آج کی کہانی سکھاتی ہے آج کی کہانی سے سیکھ ہمیں ہمیزہ برے وقت میں ہنسلہ بنا کے رکھنا چاہیے گھورانا نہیں چاہیے ہنسلہ اور سبر کے ساتھ کام کرنے سے بڑی سی بڑی سکٹنائی ٹل جاتی ہے دوستو یہی آج کی کہانی کی سیکھ ہے دوستو اگر آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا پیل آئیکن کو کلک کر دینا جس سے میرا ہنسلہ بڑھے نیکٹ ٹائم دوستو آپ کے لئے اور بھی پیرناتا ہے ایک سٹوری لا سکھوں آپ کا دن شب رہے